اسلام علیکم یہ میں بنا رہی ہوں لانچ فور ورک یا فور سکول یا خود بھی کھانا ہو تو یہ بہت ہی جلدی بننے والے چکن بریس فیلٹ ہیں چکن میں کوئی بون نہیں ہے اس کے بہت باریک پیس کرتے ہیں اور اس میں ہے جنجر گارلک وائٹ پیپر بلیک پیپر سالٹ لیمن چکن کے ساتھ رائس ویجز لیے جا سکتے ہیں میں سپاگیٹی کے ساتھ بنا رہی ہوں اور بہت ہی میلیس یہ یوز کر رہی ہوں اس میں میں نے بہت زیادہ لیس آئل اراؤنڈ ایک سپون آئل کے ساتھ چکن کو ففٹین سے ٹونٹی منٹ میرینیٹ کیا ہے اور اب اس کو اچھے طرح اس سے میں کک کر رہی ہوں میڈیم سے ہائی ہیٹ میں سارا وارٹر ڈرائی ہو جائے چکن ہم یوسٹو ہوتے ہیں چکن یا میڈ کے تھوڑا سوفٹ ہو کھانے میں تو یہ میں نے دو سپون یوگر ڈال کے لیڈ کو میں نے کور کر دیا کہ اس میں ککنگ میں اور تھوڑا سوفٹ ہو جائے اور اس میں ہیں سالٹ اور آئل چکن اب اچھی طرح سے کک ہو گیا ہے اس میں ہے تھوڑی سی تھائم اور ارگینو یہ فلیور بہت ہی ایک اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں دونوں یہ فلیور تو ویڈیز میں اس میں بہت یہ تھوڑی سی اٹھ کر رہی ہوں مشروم ریڈ کیپسکم اور سپینچ ویڈیز اور چکن ایسے بھی اس کو کھایا جاتا ہے کہ آپ صرف یہ دونوں چیزیں لے لیں تو نوڈلز میں نے علیدہ سے اب کک کی ہیں اس کو اور اس میں یہ میں چلی سوس تھوڑی سی مکس کر رہی ہوں جتنا چکن زیادہ ہوگا اور نوڈلز کم ہوں گی اتنا ہی یہ پلیٹر باؤل اچھا لگے گا زیادہ نوڈلز کو میں نے سوس کے ساتھ ہے ایک منٹ ایسے کوکلی ہائی ہیٹ پہ اس کو مکس کیا ہے اور اب نوڈلز میں نے باؤل میں رکھی ہیں علیدہ سے اور اوپر میں اس کو چکن ایڈ کر رہی ہوں مکس نہیں کر رہی یہ ایسے چکن اس کے اوپر ہے باؤٹم پہ صرف نوڈلز ہیں تو یہ ایسے ایک بہت ہی اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے اب اسی پین میں جس میں کس پائسز ہیں اور آئل اتنا نہیں ہیں بلکل بھی نہیں ہیں تو یہ ہے کہ اس میں میں نے یہ پائن نٹس ایڈ کی ہیں کہ جو سارے سپائسز ہیں ہائی ہیٹ پہ یہ بلکل روست ہو جائیں اور جو سپائسز کا فلیور ہے وہ بھی اس کے اندر چلا جائے تو یہ میں اس کو ایسے بلکل لائٹ سا جنٹلی ہیں یا آلمنٹس ہیں ان کا بہت اچھا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے اور فولر بھی رکھتے باڈی کو زیادہ پھر تھوڑا کھایا جاتا ہے تو یہ ونٹر میں تو بہت ہی زیادہ یہ اچھے ہیں نٹس چکن پائن نٹس اور چکن کے ساتھ ایسے نوڈلز کے ساتھ یہ بچوں کو بڑوں کو انشاءاللہ پسند آئے گا یہ میں سائٹ پہ ڈنر بنا رہی ہوں تو یہ میں نے چکن ایسے میری نٹ کی ہے تو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی تو یہ ابھی میں نے جب چکن بن گیا تو پھر میں نے اس پہ لیمن پہلے بھی ایڈ کیا تھا لیکن اب بھی میں نے اس پہ لیمن ایڈ کیا اور چاٹ مسالہ کیونکہ جب ہم چکن روست کرتے ہیں سب سے اس کا جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ کھانے میں سوفٹ ہو لک بے شک جتنی مرضی اچھی ہو لیکن چکن تھوڑا سا ہی اگر سخت ہو تو نہیں کھایا جاتا یا بچے اگر زبردستی کھا لیں اسی میں ہی کوککی ہیں ایسے یہ ہوت سویٹ پٹیٹو جو کہ اون میں ہے اور وارٹر کے ساتھ بھی بوائل کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کا بھی بہت اچھا کمبینیشن اور ٹیسٹ ہے چکن اور سویٹ پٹیٹو کیونکہ آپ کو پھر روٹی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اگر سویٹ پٹیٹو کو چکن کے ساتھ کھا لیا جائے تینکیو سو مچ